یہ ہے سلطان علاو الدین محمد کی ریاست یہ ریاست کے باہر کا بازار ہے اور یہاں پر جلال الدین مہنگو باردی شیر کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ تجار ہے ٹریڈر جو جلال الدین کو مل کر کہتا ہے آپ نے اپنے ہی جیسا ایک شیر کو پکڑا ہے جلال الدین کہتے ہیں اگر وہ میرے جیسا ہوتا تو کبھی پکڑے نہیں جاتا یہ ہے جلال الدین کی دادی یعنی سلطان محمد علاو الدین کی والدہ ان کو ترکوں کی ملک کہا جاتا ہے ترکوں کی ملکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر جلال الدین شہزاد جلال الدین کا زبردست استقبال ہو رہا ہے سارے بین باجے سب بجا رہے ہیں جلال الدین میں گوباردی کے استقبال میں اور یہاں جلال الدین آ کر اپنی دادی سے ملتے ہیں یہ جلال الدین کے دونوں بھائی ہیں ازلک شاہ اور اکشا بڑے بھے کا نام ازلک شاہ ہے چھوٹے بھے کا نام اکشا ہے جلال الدین آ کر اپنی دادی کو سلام کرتے ہیں اور اپنی دادی سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں جلال الدین اپنی دادی کو ان کا پکڑا ہوا شیر دکھاتے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں جلال الدین کی بہادری محل میں جلال الدین کی دادی کہتی ہے تم اپنی زندگی کو ایسے خطرے میں مد دالو کچھ بھی ایسے کام کرنے کے لئے وہ جلال الدین کو کہتی ہے تم بہت زیادہ اہم ہو ریاست کے لئے ایسا اپنے آپ کو جوکی میں مد دالا کرو جلال الدین کمانڈر تیمر ملک کے ساتھ سلطان سے ملنے جا رہے ہیں سلطان کے دربار میں اور یہاں پر جو تجار ٹریڈر جلال الدین کو ملا تھا وہ اپنے ساتھ ایک ہارزم کے سپاہی کو لے کر آتا ہے جو کی غدار ہے اور اسے بات کرتا ہے انہوں میں کچھ بات چیت چلتی ہے سلطان اللہ الدین کے بارے میں سلطان اللہ الدین کو چھپا رہے ہیں ہم سے یہ ایسے ٹریڈر اس کو پوچھتا ہے سپاہی اس کو بولتا ہے کہ تم نے اگر مجھے عزائد دی تو میں حضرات معلوم کر کے تم کو بولوں گا لیکن یہ ٹریڈر اس کو منظور نہیں ہوتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے یہ غدار رہتا ہے ٹریڈر یہ ایک منگولوں کا آدمی رہتا ہے یہ منگولوں کے لئے کام کرتا ہے یہاں پر یہاں پر دربار لگا ہوا ہے اور سلطان اللہ الدین کے لئے انتظار کر رہے ہیں سب لوگ شہزاد جلال الدین کے تیسرا بھائی اکشا شہزاد کو کہتا ہے کہ اگلے وقت آپ جب جائے بھائی شیر کو پکڑنے کے لئے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں ایسے کہہ کر جلال الدین کو کہتا ہے لیکن دوسرا بھائی جو ہے ان لو میں اختلاف نہیں رہتا دشمنی رہتی ہے دوسرے بھائی اور جلال الدین میں یہ ریاست کے لئے ان لو کی لڑائی رہتی ہے کہ کون سلطان بنے کا اگلا ان لوگ میں بہت نوک جھوک رہتی ہے لڑائی وغیرہ رہتی ہے لیکن جلال الدین تو بہت اچھے ہیں ان کا بھائی اس لکشہ بس یہی غلط سمجھتا ہے جلال الدین کو کہ وہ تخت کے پیچھے ہے اور یہ ہے سلطان اللہ الدین محمد اور یہاں پر یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے جنگیز خان کی مجھے لگتا ہے اب سب لوگ نے جنگیز خان کا نام سنا ہے یہ لوگ جنگیز خان کی بات کر رہے ہیں کہ جنگیز خان ایک خطرہ بن چکا ہے ہمارے لئے بھی کیونکہ جنگیز خان نے اس وقت آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا اور وہ ترکوں کی طرف بھی ٹرکیس ٹرائپز کی طرف بھی آ رہا تھا تو یہ لوگ جنگیز خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں آپ لوگ کو جنگیز خان کا ایک واقعہ سنا دوں جنگیز خان اتنا ظالم تھا کہ ایک وقت کی بات ہے ایک بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا تو جنگیز خان اس راستے سے گزر رہا تھا تو ایک مار ہو رہی تھی بچے کی مار ہو رہی تھی تو جنگیز خان کا یہ آخری رحم ہے جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنگیز خان جاتا ہے پانی کے اندر اور اپنی تلوار باہر نکال کر اس بچے کو تلوار سے مار کر اٹھا دیتا ہے اور تلوار سے لے کر آ کر بچے کو نیچے زمین پر دال کر چلا جاتا ہے اتنا ظالم تھا جنگیز خان اور یہاں پر سلطان علاو الدین محبت ان سب سے رائے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں اس مسئلے پر جنگیز خان کے تو بہت سارے جنگیز خان کے ہم آپ جو سائیڈ یہ نیبر ہوت کے جو کینگڈم ہیں وہاں سے ہم لوگ مدد مانگیں گے لیکن سلطان نہیں مانتے اور سلطان آخری میں ان لوگ کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ نظام الملک اور تھوڑے وزیروں کو لے کر جو اور اپنے ساتھ تھوڑے سپاہیوں کو لے کر جو جنگیز خان کے طرف اور اس کو کہو کہ ہم لوگ اس کے ساتھ پیس کا اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں شانتی امن چین کا اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ شانتی امن چین برخرار رکھنا چاہتے ہیں جنگیز خان سے لیکن لیکن جلال الدین اس بات سے سہمت نہیں ہے جلال الدین کو غصہ آتا ہے اس چیز سے جنگیز خان ایسے ماننے والا نہیں ہے سلطان جنگیز خان روز روز اس کی ظالم چیز بڑھ رہی ہے ظلم بڑھ رہا ہے اس کا لوگوں کے پر تو اسے کہتے ہیں اور یہ جو ابھی جا رہا ہے یہ جنگیز خان ہے ظالم بادشاہ جنگیز خان جس نے منگولوں کی آرمی کو بنایا یہ منگولوں کا سردار ہے جنگیز خان یہاں پر آ کر ایک ان لوگ کے گوٹ سے پوچھتا ہے کہ ویشٹ میں ویشٹ جو جگہ ہے وہاں پر کون میرے لئے ہے کون میرا انتظار کر رہا کون میرے سے لڑنے کے خابل ہے تو یہاں پر یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ ویشٹ میں تیرے خلافت کرنے کے لئے تیرے خلاف کھڑے ہونے کے لئے جلال الدین مہنگو بار دی ہے وہ بہت طاقتور ہے وہ بہت مشکلات کھڑے کرے گا تیرے رستے میں یہ کہتا ہے تو وہاں تیرے لئے فتح پانا بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پر جلال الدین مہنگو بار دی ہے وہ یہ کہتا ہے جنگیز خان کو اور یہاں پر جلال الدین مہنگو بار دی سلطان کو کہتا ہے کہ اس کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس سے لڑنے سے پہلے اپنی تلوہ نیچے پھیک دے رہے ہیں وہ بھی لڑنے ہی پا رہے ہیں ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا سلطان ہمیں کچھ تو راستہ چننا ہوگا اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس سے لڑنے کیونکہ ہمیں اس نے جو لوگوں کے اندر اپنی دہشت پھیلائی ہے اپنا جو غصہ اپنا جو ڈر پھیلائی ہے ہمیں وہ ہٹانا ہوگا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا سلطان تیمور ملک کو کہتے ہیں کمانڈر تیمور ملک کو کہ تم جنگیز خان کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اور اسے ہماری طاقت کے بارے میں بتاؤ اسے ہماری خدرت کے بارے میں بتاؤ اور کہتے ہیں کہ تم جا کر جنگیز خان کے ارادے بھی معلوم کرو کہ کیا وہ ادھر آ کر ہماری سلطنت کو فتح کرنا چاہ رہا ہے ہماری سلطنت میں آ کر لڑنا چاہ رہا ہے ہم سے یہ بھی معلوم کرو اس کی نیت کیا ہے سلطان یہ حکم دیتے ہیں تیمور ملک کو